اگر آپ بھی چوٹ لگنے پر بینڈز کا یوز کرتے ہیں تو ہو جائیے ساردان کیونکہ حالی میں امریکہ میں ایک سود میں پتہ چلا ہے جس مٹیریل سے بینڈز کو بنا جاتا ہے جس مٹیریل سے بینڈز کو وارٹر پرو بنا جاتا ہے اس مٹیریل سے لیور ڈیمیج اور کینسر ہو رہے ہیں اور یہ اگر آپ اپنی چوٹ میں لگائیں گے تو یہ آپ کے بلڈ کے ساتھ مل کر آپ کے پورے سری میں فیل جائے گا جس سے آپ کو لیور ڈیمیج کرے گا اور آپ کو کینسر تک پیدا کر سکتا ہے جس سے آپ کو آنگے چل کر کافی ساری گمیر سامستیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ یہ برینڈڈ بینڈز دیکھ رہے ہیں بڑے ہی آسانی سے آپ مارکٹ سے یا میڈیکل سٹور میں آسانی سے ملتی ہے اگر آپ کو ہاتھ میں کٹ لگ جائے یا کسی دھاردار چیز سے آپ کے ہاتھ میں کٹ لگی آتا ہے تو آپ سیدھا بینڈز لگا لیتے ہیں اور حالکی میں چھوٹے بچوں کو سب سے زیادہ چھوٹ لگتی ہے تو آپ بینڈز کا یوز کرتے ہیں لیکن اب سافدھان ہو جائیے بینڈز سے خطرہ ہو رہا ہے اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پر بینڈز کا یوز نہ کریں اسے صرف ڈیٹول اور کوٹن سے پوچھ کے چھوڑ دیجئے کیونکہ اگر آپ بینڈز کا یوز کریں گے تو ان کے بلڈ کے ساتھ مل کر ان کے خون میں فیل جائے گا اور ان کا لیور ڈیمیج کر سکتا ہے اور کینسر بھی ہو سکتا ہے اس لیے جب بھی بچوں کو چھوٹ لگے تو ہو سکے تو آپ بینڈز کا یوز نہ کریں کیونکہ بینڈز کا یوز کریں گے تو انہیں کافی ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس ویڈیو کو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دھنیوار